اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امیت سب خیریت سے ہوں گے تودے ایز ویٹ نیلز ڈے اور ففٹینت روزہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا ہے موسیقی موسیقی تودے ایم کلیننگ مائی ہزبینٹس کبرد تو یہ ہے کہ آج کلیننگ ٹائم چل رہا تھا ہزبینٹ کی کبرد اور ڈراؤر یہ سب چیزیں بچے کھیل رہے تھے اور ان کا کارٹون مووی ٹائم چل رہا تھا فروزن مووی ان کے چل رہی ہے اور بس یہ میں جلدی ہلدی سارے کام نمٹا رہی ہوں اور ایم گوئنگ ٹو شیئر دس ویڈیوال کافی کچھ چیزیں گڑنی تھی آج میں کافی کلیننگ کر رہی تھی کمرے میں ڈسٹ ایسی ہو رہی تھی بہت زیادہ ہوا وغیرہ چل رہی تھی اور کمرے کی کھڑکی کھولی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ڈسٹ آ جاتی ہے آج میں کھMK بھی نمٹا رہی تکیسی تو بہت زیادہ ری زیادہ موسیقی سارے کپڑے میں نے بہار نکال لیے تھے پھر step by step ان کو جو ہے properly fold کیا جو تھوڑے خراب ہوئے تھے کس بہت میس ہو گئے تھے on and off میرا امی کی طرف آنا جانا ہو رہا تھا اور اپنے کاموں میں میں بہت زیادہ بزی تھی تو میرے husband کا یہ ہے کہ وہ ایک چیز نکالتے نہیں پسند آتی تو وہ as it is اندر واپس پھیک دیتے ہیں تو سب کچھ بلکل میس ہو آتے لیکن بہت زیادہ گندہ نہیں تھا تو جھٹ پہ ہی ان کی cupboard clean ہو گئی تھے پھر یہ ہے کہ ان کی جو ہے کپڑ بھی میں نے husband کے cupboard میں جو ہے ان کے blocks چھپا کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگ کھیل کے ایسا پھیک کے چلے جاتے ہیں اور بلکل ایسی جگہ ہوتی ہے front کی کہ آپ چلو تو سارے پیر میں چھپتے ہیں بہت ہی زور کی لگتے ہیں اس لئے میرا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کھلو نے میں سارے چھپا کے رکھتی ہوں بہت کم ہوتا ہے دیتی ہوں اور میری کوش ہوتی ہے کہ blocks بغیرے جو بھی چیزہ کا زمین پر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو زمین بلکل clean ہونے چاہیے just اس لئے کیونکہ وہی پھر جرمز بچوں کے ہاتھ میں لگتے ہیں لیکن ابھی بلکل سب کچھ clean تھا تو میں نے ان لوگ کو دے دیئے تھے اور یہ لوگ بھی خوش ہو گئے تھے اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو میں کھانا بھی کھلاتی جا رہی تھی اس کے بعد یہ آپ بس جور کا حال دیکھیں کہ دمائیں سب اتنی شدید گری ہوئی ہیں میس ہوئی ہوئی ہیں یہ کسی نے نہیں کیا یہ میں نہیں کیا ہے ہاں بھئی جلدی جلدی میں بس دمائیں نکالیں اور ڈالیں لیکن نہیں اس میں صرف میرا ہاتھ نہیں میری بیٹی کا بھی ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ بھی اپنے آپ کو بڑا پریٹین کرتی ہیں کہ وہ بھی ڈرار میں گھسکیں لاتی ہیں کہ میڈیسن میڈیسن کرتی پھرتی ہیں وہ کہ وہ ہمیں سججسٹ کرتی ہیں اس میں سے میڈیسن نکال کے تو اس وجہ سے بھی اس کا حال یہ ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ بہت ٹائم ہو گیا تھا اس کو بھی ٹھیک نہیں کی تھی مجھے رمضان سے پہلے کرنی تھی یہ اپنی میڈیکل والی ڈرار ٹھیک لیکن میں کریں نہیں سکی تھی کہنے کو تھوڑا سا کام ہوت ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ پریارٹی ہوتی ہے کہ کونسا پہلے کیا جائے کونسا بات میں تو میں نے کہا میڈ آف رمضان کی جو ہے کلیننگ تھوڑی سی ہو جائے تو بس آج میں نے کہا اس کا ٹائم نکالوں ابھی تو اور لٹرلی بہت ایسی چیزیں ہیں کہ فین ہے فین ڈیلی یوز ہوتا ہے تو فین بھی بہت گندہ ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنا ہے اور بس یہ ہے کہ ظاہر سے پتہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے تو کتنی بھی کلیننگ کر لو بس وہ بار بار جوانا بڑا جلدی سب کچھ گندہ ہو جاتا ہے تو یہ کہ میری کوش ہوتے اپنے فنیچر کو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سے کلین کروں تب ہی وہ اتنے اچھے سے منٹین رہے پاتے ہیں آپ ماسی وغیرہ سے یہ میٹ سے آپ جب کام کراتے ہیں تو آپ کے فنیچر کی وہ ایمیج نہیں رہتی جو اس کی اوریجنل ہوتی ہے تو بہت چینج ہو جاتا ہے ایون آپ کا کمرہ اور روم اور اپنے ہاتھ کے کیوی تو یقین مانے جھاڑو بھی دو دن چلتی ہے کیونکہ وہ آپ خود سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہ ہوتے ہیں کہ جب آپ خود سے اپنے ہاتھ سے جھاڑو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت دیہان رکھنا ہے گندہ نہ ہو تو بس میرا بھی وہی حساب ہے تو یہ ہے کہ اچھے سے میرا ہوتا ہے کہ روم کو اپنے کلین وغیرہ کر کے رکھوں تو یہ ہے کہ بچے آرام سے ننگے پیر بیٹھیں نیچے لیٹ سکیں کہ گرمی میں اٹھنا بیٹھنا کو دیکھیں ہر وقت تو ایسی وغیرہ چل نہیں سکتا اور ظاہر سی بات ہے وہ اتنا زیادہ ہلدی بھی نہیں ہوتا اور بچے سب سے بڑی بات ہے اندر بھار اندر بھار دروازہ تو کھل بند ہوتا ہی رہتا ہے تو بس اس وجہ سے اب یہ ہے کہ میں نے کہا اپنی میڈیکل دراز کو اچھے سے کلین کر لوں اور یہ اس کی میں نے نکالی ہو میں نے کہا ذرا اس بار اغبار بھی چینج کر لیا جائے اچھے سے جب کلیننگ ہو رہی ہے دیپ کلیننگ کو ابھی اگر چھیڑا ہے تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے دو مہینے تک میں نے دوبارہ اس دراز کو جو ہے ہاتھ نہیں لگانا ہے تو یہ کارٹون والا جو ہے اغبار نے اکلا تھا میں نے اسے ہٹایا کیونکہ اس میں پچھرز بہت زیادہ تھیں کلرز تھے تو مجھے پرسنلی ایسا فیل ہوا کہ کلرز چھوٹیں گے تو لگ سکتے ہیں تو خیر ہی ہے کہ میں نے وہ ہٹائے اور پھر دواؤں کو میں نے سیٹ کیا ہے جلدی جلدی all set all done زبردست جگہیں بن گئی ہیں چیزیں اچھی طرح جو ہے fit ہو گئی ہیں ابھی ایسا لگ رہا تھا اور میں خود یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے میں نے چیزیں رکھی ہوئی تھی کہ سب اتنا خراب ہو رہا تھا اور اب properly organize ہو کے کیسے جگہ بن گئی ہے سب چیزوں کی space properly اچھا جی میں آپ کو یہ بکس چھو کر آئی تھی میری بیٹی جو آج کل یہ پڑھ رہی ہے میرے بیٹے کی بکس تھی پہلے وہ پڑھتے تھے اب بیٹی پڑھی اور الحمدلہ الحمدلہ confidently اور میں یہ بولوں گی بلکہ بہت mashallah کہ میری بیٹی کو یہ پوری بکیادہ she is three years old اور وہ بس اس کو خود بہت interest ہے تو یہ ہے کہ سارے اس کو animals ان کی sound تو یہی کہوں گے کہ آپ کے بھی اگر چھوٹے بچے جو ہیں گھر پر ہیں تو ان کو اس طرح کی books لائیں اس سے پڑھائیں تو ان کو بھی اچھا لگے گا اور مزا آئے گا hope you like my video subscribe my channel like this video share with your family and friends اور جو ہے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے کا نوٹیفکیشن کے لیے اللہ حافظ